سادھنا کے ماتا پتہ بچپن میں ہی گزر گئے تھے وہ اپنے چاچا چاچی کے ساتھ رہتی تھی سادھنا کی چاچی بہت لالچی سو بھاو کی تھی وہ سادھنا کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی تھی ایک دن سادھنا اپنی چاچی کے ساتھ بازار سے رکل رہی تھی تب ہی وہاں کے بدماج شکہ نے ان کا راستہ روک لیا اور سادھنا پر بری نظر ڈالنے لگا اوہ اوہ کیا آدھا ہے ذرا ہم پر بھی مہربان ہو جاؤ سادھنا رانی چاچی یہ جگہ مجھے پھر سے پریشان کر رہا ہے جگہ دادا بچی ہے تھوڑا پیار سے بات کیا کرو گھر آؤ چائے پانی پیو پھر آرام سے بات کریں گے ابھی ہم چلتے ہیں چاچی آپ اس گنڈے سے اتنے پیار سے بات کیوں کر رہی تھی پیار سے بات نہ کرتی تو کیا لڑائی کرتی ارے وہ شہر کا گنڈا ہے اس سے پنگا لینے کا مطلب ہے اپنی موت کو دعوت دینا اور تو بھی دھیان سے سن لے گھر جا کر یہ بات اپنے چاچا کو بلکل بھی مت بتانا ارے بھائی گنڈوں سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے شہر میں اپنا روب رہتا ہے سادھنا کے چاچی کے مند میں نہ جانی کیا چل رہا تھا وہ جگہ دادا سے بلکل بھی پنگا نہیں لیتی تھی بلکہ اسے اور بڑھاوا دیتی تھی سادھنا کے چاچا کو کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر جانا پڑا موقع دیکھ کر سادھنا کی چاچی نے جگہ کو گھر آنے کا نیوتہ دی دیا ارے آؤ جگہ دادا آؤ دیکھو آج سادھنا نے اپنے ہاتھوں سے پوری پکوان بنائی ہے چاچی نے اس گنڈے کو گھر بلا لیا اگر چاچا گھر پر ہوتے تو وہ کبھی بھی اس گنڈے کو گھر میں نہ خوزنے دیتے ارے بھائی جس نے بنایا ہے اسے بلا تو لو اپنے ہاتھوں سے ہی مجھے کھلا دے گی جگہ دادا مزاگ کرنے میں بھی آپ نمبر ون ہو میں سادھنا کو بھی بلاتی ہوں سادھنا کی چاچی زبردستی سادھنا کو جگہ کے سامنے کھڑا کرتی ہے اور سادھنا من مار کر جگہ کو کھانا پروزتی ہے جگہ کھانا کھا کر چلا جاتا ہے سادھنا اپنے گمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کرونے لگتی ہے سادھنا کی چاچا کو گئے دو دن بیٹ گئے تھے ایک دن سادھنا دیکھتی ہے اس کی چاچی نے جگہ کو گھر پر بلائے ہے اور وہ جگہ سے کچھ بات کر رہے ہیں جگہ دادا چنتا مت کرو سادھنا کی چاچا بھی دو دن بات آئیں گے تم کل ہی سادھنا کو اٹھا کر لے جاؤ اور یاد رہے یہ نوٹوں کی گھڑی دینا مت بھولنا اس کے بعد تم سادھنا کا جو مرضی کرو اسے پیار کرو یا اسے بیچو مجھے تو بس پورے پیسے چاہیے ٹھیک ہے میں کل اپنے آدمیوں کے ساتھ آؤں گا اور اس کو پکڑ کر یہاں سے دوڑ لے جاؤں گا سادھنا اپنی چاچی اور جگہ دادا کی باتوں کو سن کر گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے سادھنا کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے جن سے وہ ٹکٹ لے کر ایک بس میں بیٹھ جاتی ہے وہ بس شملہ کی تھی سادھنا شملہ پہنچ جاتی ہے سادھنا کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے وہ ادھر ادھر بھٹک رہی تھی شملہ جیسے ہل سٹیشن پر سادھنا بلکل اکیلی تھی سادھنا ایک پہاڑی کے راستے سڑک پر چل رہی تھی اچانک اس کی نظر ایک موموز کی دکان پر پڑتی ہے سادھنا وہاں پہنچتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے ارے یہ لڑکی کون ہے یہ تو بے ہوش ہو گئی اسے دکان کے اندر لٹا دیتے ہیں بزرگ ویقتی اور اس کی پتنی سادھنا کو دکان کے اندر ہی لٹا دیتے ہیں کچھ دیر بعد سادھنا کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنے بارے میں روتے ہوئے اس بزرگ ویقتی اور اس کی پتنی کو بتاتی ہے وہ بزرگ ویقتی شملہ میں موموز کی دکان چلاتا تھا اور اپنی پتنی کے ساتھ موموز بنا کر بیجتا تھا سادھنا اپنے بارے میں بتاتے ہوئے رو پڑتی ہے رو مد بیٹا اس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا عیشور ہوتا ہے تمہیں اب واپس اپنے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم ہمارے ساتھ ہی رہو ہم تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں نے میری اتنی مدد کی ایک میری چاچی جنہوں نے مجھے اس پدماس کے ہاتھوں بیچنا چاہا بابا میں کیسے اپنا دکھ بھولوں گی بیٹی وقت سارے زخم بھر دیتا ہے ہمارا بھی بیٹا بہو کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہم دونوں بڑھے پتنی پتنے بھی ہمت ہار چکے تھے سملا جیسے ہل سٹیشن پر ہم بلکل اکیلے تھے پھر ہم دونوں نے یہ موموز بنا کر بیچنے کا کام شروع کیا پھر دھیرے دھیرے ہمت آ گئی اور ہم نے ایک دوسرے کے سہارے جینا سیکھ لیا بابا میں بھی آپ کی موموز بنانے کے کام میں مدد کروں گی آپ مجھے موموز بنانا سکھائیں گے نا ہاں بیٹی میں تمہیں موموز بنانے ضرور سکھاؤں گا سادنا ان بزرگ پتی پتنی سے موموز بنانا سیکھ گئی تھی اب وہ بھی انہی کی طرح اچھے موموز بنا لیتی تھی اور وہ ان کی سہائتہ بھی کرتی تھی دھیرے دھیرے وقت بیٹتا ہے سادنا کو ان پتی پتنی کے پاس رہتے ہوئے ایک سال بیٹ جاتا ہے سادنا نے موموز کی دکان پوری طرح سے سنبھال لی تھی اب تو ان بزرگ پتی پتنی کو بھی دکان کی کوئی چنتا نہیں رہتی تھی سادنا نے اپنا پچھلا سارا دکھ پھلا کر اب اپنے نئے جیون پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا ایک دن سادنا موموز کے دکان پر گراہکو کو موموز کی پلیٹ بنا کر دے رہی تھی اچانک اس نے اکبار میں ایک اشتہار دیکھا جس میں اس کے چاچا نے سادنا کی فوٹو لگا رکھی تھی اور لکھا تھا کہ سادنا تم جہاں کہیں بھی ہو میرے پاس واپس لوٹاؤ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا میرے چاچا کی طبیعت بہت خراب ہے وہ مجھے بہت یاد کر رہے ہیں میں اپنے چاچا سے ملنا چاہتی ہوں بیٹی میں تمہیں روکوں گا نہیں تم چاہو تو اپنے چاچا سے مل کر واپس آ سکتی ہو سادنا اپنے گھر واپس لوٹتی ہے پر گھر کے باہر بھیڑ لگی ہوئی تھی سادنا کو پتا چلتا ہے کہ اس کے چاچا بھی اس دنیا میں نہیں ہے سادنا کی چاچی سادنا سے لپٹ کر بہت روتی ہے اور اس سے اپنے کیے کی معافی مانگتی ہے سادنا مجھے معاف کر دے آج تیرے چاچا میرے کارن اس دنیا سے گئے ہیں تیرے چاچا کو پتا چل گیا تھا کہ میں تجھے جگہ دادا کے ہاتھوں بیشنا چاہتی تھی تیرے چاچا نے جگہ کو پولس کے حوالے کر دیا اور وہ تیری یاد میں دن پر دن بیمار ہوتے چلے گئے آج تیرے چاچا میرے کارن اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں میں ہی لالچی تھی جو پاپ کرنے چلی تھی اپنی چاچا کے گزر جانے کے بعد سادنا اپنی چاچی کو اپنے ساتھ شملا لے جاتی ہے اور پھر سے موموز بیچنے کا کام شروع کر دیتی ہے سادنا کی چاچی اسے یہ سب کرتے دیکھ اپنے کیے برے کرموں پر روح پڑتی ہے رامگڑ گاؤں میں سدھا اپنے بیٹے کے ساتھ بہت ہی خوشی سے رہ رہی تھی سدھا کو پیزہ بہت پسند تھا گورو بیٹا آج میرا پیزہ کھانے کا بہت من کر رہا ہے بازار سے جا کر میرے لے ایک پیزہ لے آ یہ سن کر گورو بولتا ہے ہرے ماں گوڑا پر میں پیزہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے یہ سب بچوں کی کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں تم تو بس دال روٹی کھاؤ اور پربو کے گھنگاؤ ارے من تو من ہوتا ہے بڑیا ہو گئی تو کیا ہوا بڑھے لوگوں کا من نہیں ہوتا کیا اچھا اچھا ٹھیک ہے لے آؤں گا پیزہ تمہارے لیے تمہارے گصہ ہو گئی میں تو بس مزا کر رہا تھا گورو اپنی ماں کے لئے پیزہ لینے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد گورو پیزہ لے کر آتا ہے اور دونوں مل کر مزے سے پیزہ کھاتے ہیں ایک دن گورو اپنے آفیس سے گھر آ رہا تھا تبھی راستے میں اسے ایک پیزہ کی شاپ دیکھتی ہے اور وہ سوچتا ہے آج ماں کے لئے پیزہ لے جاتا ہوں اسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائیں گی اتنا سوچنے کے بعد گورو پیزہ لینے چلا جاتا ہے اور پیزہ لے کر گھر کی طرف نکل پڑتا ہے تبھی راستے میں ایک کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بہت دیر ہو جانے پر جب گورو گھر نہیں پہنچتا تو اس کی ماں چنتہ میں اسے فون لگاتی ہے پر گورو کا فون نہیں لگتا کچھ سمیں بعد سدھا کو ایک انجان نمبر سے فون آتا ہے اور گورو کے مرنے کی خبر ملتی ہے یہ خبر سنتے ہی سدھا کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہتی ہے اے بگوان یہ اچانک کیا ہو گیا میرے بڑا پے کا اکلوتا سارا میرا بیٹا ہی تھا وہ بھی تُو نے چھین لیا اب میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی اس کی یہ حالت دیکھ پڑوسیوں سے سانتونہ دے کر چلے جاتے ہیں سدھا اپنے بیٹے کی چتا کو جلا دیتی ہے اب وہ بلکل اکیلی ہو جاتی ہے وہ گورو کی باتوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی بیٹے کے مر جانے کے بعد سدھا کے گھر کی یہ حالت بگڑنے لگی تھی اس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بچا تھا مورٹو ریزن ففٹری آلٹرا نے فلپ فونز کی دنیا کو ہی فلپ کر دیا ہے وہ کھانے کے لئے پڑوسیوں کی گھر مانگنے جاتی ہے اور بولتی ہے بیٹا مجھے کچھ کھانے کو دے دو بہت بھوک لگ رہی ہے اری اممہ میں تمہیں کھانا کھانے کو ضرور دے دیتی پر ابھی تو میرے گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہے سب نے کھانا کھا لیا اتنا کہہ کر وہ عورت اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے کوئی اسے کھانے کو نہیں دیتا سبھی بہانہ بنا کر اسے واپس بھیج دیتے اپنی ایسی حالت دیکھ وہ سوچتی ہے اگر میرا بیٹا آج زندہ ہوتا تو میری یہ حالت کبھی نہیں ہوتی وہ سب کی مدد کیا کرتا تھا پر آج سب بھول گئے ہیں کہ میرے بیٹے نے ایک سمیں پر ان کی مدد کی تھی آج اس کی ماں کو مدد کی ضرورت ہے پر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی تبھی وہاں سے ایک عورت گزرتی ہے اور صدھا کو یوں روتا دیکھ پوچھتی ہے کیا ہوا بہن تم رو کیوں رہی ہو صدھا روتے روتے اس عورت کو اپنا سارا دوبھ بتاتی ہے کیا بتاؤں بہن میرے بیٹے کے مرنے کے بعد مجھ پہ سہارا کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے اکیلے میں اس دنیا میں کیسے جیوں گی میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے صدھا کی کہانی سننے کے بعد وہ عورت صدھا سے کہتی ہے ایسے ہمتھارنے سے کچھ نہیں ہوگا کھانے کے لیے کمائی کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا آج کل تو کھانے پینے کی اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں اور انہیں بنانا بھی آسان ہو گیا ہے جو بھی تمہیں پسند ہو جو بھی تمہیں آتا ہو اسے بنا کر بیچنے لگو اتنا بول کر وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے صدھا اب سوچتی ہے کہ وہ ایسا کیا کام کرے اچانک اسے پیزا کا خیال آتا ہے اور وہ بولتی ہے کیوں نہ میں پیزا بنا کر بیچوں اس سے کچھ پیسے بھی گھر میں آ جائیں گے صدھا کے پاس اپنے کچھ زیور رکھے ہوتے ہیں انہیں بیچ کر وہ اپنے گھر کے آگے پیزا کا ایک چھوٹا سا ٹھیلا کھولتی ہے اور پیزا بنا کر بیچنے لگتی ہے دیرے دیرے اس کا بنایا پیزا پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے اور صدھا اب ایک بڑی دکان کھول لیتی ہے دیرے دیرے اس کی دکان بڑیاں چلنے لگتی ہے اور وہ امیر بن جاتی ہے ایک دن اس کی دکان پر ایک چھوٹا بچہ آتا ہے اور اسے کھانا مانتا ہے اممہ مجھے کچھ کھانے کو ملے گا کیا میں بہت بھوکا ہوں مجھے بھوک لگ رہی ہے بیٹا تمہارے ماتا پتا کہاں ہے تم اکیلے دکان میں کیوں گھوم رہے ہو اممہ میرا نام موہن ہے میں ایک انات بچہ ہوں میرے ماتا پتا اب اس دنیا میں نہیں ہے ہاں ہاں ضرور کھانے کو ملے گا تم جو کھانا چاہو وہ کھا سکتے ہو تم چنتا مت کرو آج سے تمہارا خیال میں رکھوں گی